آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جائزہ لیا جائے صحابہ اکرام کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اللہ اللہ صحابہ کو پکڑ پکڑ کر مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا زد و قوب کیا جاتا تھا نہ جانے کس قدر ظلم تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم محمد عربی کا دامن چھوڑ دو تم اسلام کا کلمہ چھوڑ دو اللہ اللہ کیا آپ نہیں جانتے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق ہے کہ جب سے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن دھام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم برنا شروع کیا تو عالم کیا تھا دشمنان اسلام ظلم کا نشانہ بنانے لگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا آپ کو تبتے ہوئے سہرہ پر لٹا دیا جاتا تھا اور آپ کے شکم پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا دن پر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبتے ہوئے ریکستان میں لیٹے ہوئے ہیں سونچ کی تمازت میں دودھ کی تبیش میں آپ کا بدن جھلس رہا ہے اللہ اللہ دن پر تبتے ہوئے سہرہ پر لیٹنے کی بنیاد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر زخم پیدا ہو جاتے تھے جب سورج ڈوب گیا ڈوب کا معاملہ اور سورج کی تبیش کا معاملہ جب خط ہو گیا تو یوں محسوس کیا گیا کہ شاید اب بلال حبشی کے دشمن شاید اب اسلام کے دشمن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظلم کا شکنجہ روک لیں گے ظلم کا ہاتھ کھیچ لیں گے لیکن اللہ اللہ دنیا نے دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن بر دھوبر میں لٹانے کی بنیاد آپ کی پیٹ پر آپ کی پشت پر دھوبر کی بنیاد جو زخم بنا شام میں کاٹے دار تہنی کو لے کر بلال حبشی کے اس زخم کے ساتھ چھیڑ خان کی جاتی تھی ان کی زخم کو کورید آ جاتا تھا اور صرف ایک بات کری جاتی تھی بلال بلال اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ظلم کا شکنجہ تم سے کھیچ لیا جائے یہ مسیبتوں کا معاملہ تم سے روک دیا جائے تو اے بلال ایک مرتبہ کہہ دے کہ تُو نے دامن محمد کو چھوڑ دیا ایک مرتبہ کہتے کہ تُو نے توحید کا انکار کر دیا ہے اللہ اکبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر قربان جائے بلال حبشی فرماتے ہیں نادانو تم ایک جان کی لالچ دے کر مجھ کو محمد عربی سے دور کرنے کی بات کرتے ہو سنو یہ تو ایک جان ہے اگر اللہ بلال کو سو سو جانے دیتا تو سو سو جانے بلال اپنے آقا پر قربان کر کے بتا دیتا کہ پلال کو جان پیار نہیں ہے پلال کو اسلام پیارا ہے دامن مصطفیٰ پیارا پیارا ہے اے رسول گرامی